موسیقی آکا شوانی اورنگاباد آمیر جمال سے علاقائی خبریں سنیے کل اورنگاباد میں ریاست کے انفارمیشن کمیشنر ربنا کرگائکوار اور ان کی اہلیہ پر حملہ آور ہونے اور انہیں مار پیٹ کرنے کے معاملے میں پولیس نے ریپبلکن پارٹی بہوچن مہا سنگ کے آٹھ ورکروں کو گرفتار کر لیا ہے جن میں دو خواتین ورکرس بھی شامل ہیں مشتہیل حملہ آوروں کا کہنا تھا کہ ممبئی میں امبیڈ کر پھون کے انہدام کی ذمہ داری جناب کا ایک وار پر آئید ہوتی ہے پولیس نے سبھی آٹھ حملہ آوروں کے خلاف اخدام قتل کا معاملہ درج کیا ہے اس واقعے میں دو پولیس کے چوان بھی زخمی ہوئے ہیں میڈیکل کورسس میں داخلے کے لیے لازمی قومی اہلیتی امتحان کی مجوزہ تاریخ میں تبدیلی سے سپریم کورٹ نے انکار کر دیا ہے یہ امتحان اب حضب معمول ساتھ مئی کو منقط کیا جائے گا مرکزی وزارت مالیات نے کفایتی مکانات اور جھوبرپٹیوں کی اثر نو ترقی کو بنیادی سہولیات میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزارت کی جانب سے گزشتہ اکٹوبر دوہزار چودہ میں بنیادی سہولیات کے زمرے میں آنے والے شبہ جات کی فہرست شائع کی گئی تھی جس میں پانی، صاف صفائی، بجلی کی پیداوار کے علاوہ سماجی اور پیشہ وارانہ بنیادی ضروریات کو بھی اس زمرے میں شامل کیا گیا تھا وزیرالہ دیوندر فرنویس نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ جھوبرپٹیوں کی اثر نو ترقی اور کفایتی مکانات کو بھی اس زمرے میں شامل کیا جائے وزیرالہ کے مطالبے کے مد نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے ممبئی ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ ریاست میں قائم پولیس کمپلین آتھاریٹی سے مطالبہ سبھی معلومات عدالت میں پیش کریں عدالت نے حکومت سے وضاحت طلب کی ہے کہ پولیس افسران کے قلاف شکایت کے لیے قائم کی گئی آتھاریٹی کا کام کاج اب تک شروع چون نہیں ہو سکا ہے عدالت نے پولیس افسران کی شکایت کے لیے اس آتھاریٹی کے قیام کا دوہزار چھے میں حکم دیا تھا جس کے لیے ریاست میں بنیادی سہولیات کا بھی انتظام کیا گیا ہے تاہم عملاً آتھاریٹی کا کام کاج ابھی تک شروع نہیں ہوا ہے اس زمن میں آئندہ بیس تاریخ تک عدالت میں ریاستی حکومت کو اپنی فضاحت پیش کرنی ہوگی مراتا ریزرویشن معاملے کو بیک ورڈ کلاسس کمیشن کے پاس منتقل کیے جانے پر ریاستی حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس زمن میں عدالت نے ریاستی حکومت کو اپنا حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت دی ہے تاہم اس مخدمے کے دیگر فریخوں کی آران اس معاملے میں الگ الگ ہے لہٰذا عدالت نے سبھی فریخوں کو بھی اپنے اپنے حلف نامے داخل کرنے کی ہدایت دی ہے سپریم کورٹ نے کل بومبے ہائی کورٹ کے سرکاری لیکویڈیٹر سے کہا ہے کہ وہ سہارا گروپ کی ملکیت والی امباویلی کی چونتیس ہزار کروڑ روپیہ مالیت کی املاک بیچ دیں عدالت نے سہارا کے سربراہ سبرت رائے کو ہدایت دی ہے کہ وہ اٹھائیس اپریل یا اس سے پہلے ذاتی طور پر عدالت میں حاضر ہو جائیں سہارا گروپ کی جانب سے پانچ ہزار کروڑ روپیوں سے زائد کے رقم جمع نہ کروانے پر سخت موقف اختیار کرتے ہوئے انہیں عدالت نے خبردار کیا ہے کہ وہ عدالت کے حکم سے کھیلنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اس سے آخرکار رائے کو ہی نقصان ہوگا کسانوں کے قرضہ جات کی معافی اور دیگر مطالبات کی یک سوئی کے لیے کانگریس کی خیادت میں جاری سنگھر چیاترہ کل ناسک زلے کے تعلق آمالے گاؤں پہنچی اس موقع پر منقضہ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے نیشنلسٹ کانگریس پارٹی قائد عجید پوار نے کہا کہ کسانوں کے قرضہ جات ماف کرنے کے لیے حکومت مزید کتنے کسانوں کی خود سوزیوں کا انتظار کر رہی ہیں اس موقع پر کانگریس قائد اور ریاست کے سابق وزیر علیہ اشوک چوہان اسمبلی میں حضب اختلاف رہنما رادھا کرشن وکھے پارٹل سابق وزیر بالا صاحب تھورات سمیت اراکین اسمبلی و پارلیمنٹ کے علاوہ نامور سیاسی اور سماجی شخصیات موجود تھیں پربھنی لاتور اور چندرپور میونسپل کارپریشن انتخابات کے لیے کل رائدہ ہی ہوگی کل تینوں مقامات کی انتخابی تشیری مہم قتم ہو گئی لاتور میں کانگریس اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے کل آخری دن بڑے خائدین کے تشیری جلسے ہوئے جبکہ نیشنلسٹ کانگریس اور شیوسینہ نے بڑے تشیری جلسوں سے گریز کرتے ہوئے انتخابی حلقوں میں راست راہ دہندگان تک رسائی کی کوشش کی لاتور میں اٹھرہ میونسپل زونز کی ستر نشستوں کے لیے چار سو سات امیدوار انتخابی میدان میں ہیں جبکہ پربھنی میں پینسٹ نشستوں کے لیے چار سو اٹھرہ امیدوار میدان میں ہیں مرٹوڑا میں کل ناندر میں سب سے سیادہ چموالیس اشاریہ پانچ ڈگری سیلسیس درجہ حرارت درج کیا گیا اس کے بعد پربھنی چموالیس اشاریہ دو ڈگری سیلسیس بیڑ تیرتاریس اشاریہ تین جبکہ اورنگباد میں اکتالیس اشاریہ چار ڈگری سیلسیس درجہ حرارت رہا دنیہ اسنا مرٹوڑا اور وسطی مہراشت میں مزید ایک دو دن شدید گرمی کی لہر قائم رہے گی محکوم موسمیات نے یہ پیشکوئی کی ہے محکوم موسمیات نے عوام سے اپیل بھی کی ہے کہ وہ موسم کی شدت سے پچھنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنائیں الاخائی خبریں ختم ہوئی موسیقی